اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں بہاودین ذکرہ یونیورسٹی اکاؤنٹس آفیس کا طلبہ کے ساتھ فروڈ P3 انڈرسمنٹ پروگرام کی رقم HEC سے وصول کر لی طلبہ کو نہیں دی ایمفل ٹیکسٹرال انجینئرنگ کے طلبہ کے پیکس ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہڑپ کر لیے گئے ہیں اسی حوالے سے مسیح تفصیلات جانے کے بلال نیازی سے بلال اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلکل بہاودین ذکرہ یونیورسٹی کی اکاؤنٹس آفیس کی برانچ میں یہ فراد سامنا ہے طلبہ کے لیے جو پرائیم نیسٹر کی جانب سے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا فیس ڈی ایمبریسمنٹ پروگرام کا اس حوالے سے ایتیسی کی جانب سے فیس بحصول کر گئی لیکن تو تالبین کو وہ فیس فرام نہیں کی گئی اس حوالے سے اہم فیل کے تالبین تھے ٹیکسٹرال انجیننگ کے جس کی فیس فیگرس ایک لاکھ پچاس ہزار پین جو اس کو فرام کی جانی تھی لیکن اس کو فرام نہیں کی جا سکی جس پر تالبین کی جانب سے سبائی متصف کو بھی وہاں پہ لیٹر لکھ لیا گیا اور دوسری جانب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک کسی کی جانب سے بھی اس بات کو کر دیئے گئے کہ وہ جو رقم ہے وہ جنورسٹی کو فرام کی گئی تھی لیکن انورسٹی کے کاؤنٹ برانچ کی جانب سے وہ رقم تالبین کو نہیں دی گئی جس پر تالبین کی جانب سے سبائی متصف سے غابطہ کیا گیا ہے اور گورنر پنجاب یہ بتائیے گا کہ تقریباً کتنے لاکھ کا فراد کیا گیا ہے جی اس حوالے سے فیلال ایک تالبین کی جانب سے درخواست مصطول ہوئی ہے جو کہ ٹیکسٹرال انجیننگ کے تالبین میں ہے اس حوالے سے مزید بھی کہا یہ جارہا ہے کہ مزید تالبینوں کی جانب سے بھی اس طرح کی درخواستیں ہیں اور اس طرح کی شکایات مصول ہو رہی ہیں تو آنے وقت دنوں میں کلیر ہوگو کہ اس حوالے سے کتنا فراد کیا گیا ہے کاؤنٹ برانچ میں اس حوالے سے پہلے بھی کئی اس قسم کی شکایات آ چکی ہیں لیپ ٹاپ کی رسیم کے حوالے سے فریز کی واپسی کے حوالے سے تو اس حوالے سے صبحی متصف کو مراسلہ لکھا گیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا